اللہ ہوتبر کربلا کی زرزمین پر بنو عصد کی خواتین پہنچ چکی ہیں اور مرد حضرات بھی پہنچ چکی ہیں یہ ٹوکریں لے کے آتی ہیں اور اس میں تطفیم کا سامان ہوتا ہے بیبیوں کی چادریں ہوتی ہیں اور یہ مولا حسین علیہ السلام کے روزے میں جیسے ہی زہر کی نماز ختم ہوتی ہے تو پرسا کر کے دوڑتے ہوئے مولا حسین مولا حسین کے بعد مولا باز کے روزے میں جاتی ہیں ان بنو عصد کی خواتین کو سلام کریں جن کی بڑوں نے مولا حسین کے لاشے کو دفنایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا حسین بنو عصد کی خواتین پہنچ چکی ہیں کربلا میں مرد حضرات اور عورتیں پہنچ چکی ہیں ماتم کرتی ہوئے مولا حسین کے روزے سے مولا باز کے روزے پہ جا رہی ہیں اللہ اکبر یہ وہ خواتین ہیں جب ان کے اللہ اکبر ایک سیکس جو کاشتگاری کر رہا تھا ایک لاشے سے کیا دیکھا کہ قرآن کی تلاوت آ رہی ہے اور خوشبو آ رہی ہے وہ اس لاشے کے پاس جاتا ہے کہتا ہے اسلام علیک ایوالگریب اس لاشے سے آواز آتی ہے اور جواب ملتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے اور لاشے کو قسم دیتا ہے تو جب قرآن کی قسم تو بتا کون ہے تو اس لاشے سے آواز آتی ہے انا حسین ابن علی حفیظ الرسول اللہ میں حسین ابن علی ہوں میں نواسہ رسول ہوں اللہ اکبر یہ سننا تھا یہ دوڑتا ہوا اپنے قبیلوں کے پاس جاتا ہے اور سارے قبیلوں کو لے کر آتا ہے خواتین کے ساتھ تو اسی رسم کو ادا کرتے ہوئے یہ تمام خواتین آج بھی میرے مولا حسین کی تجفین کے دن آتی ہیں بی بی سیدہوں کی سیدزادیوں کی چادری لاتی ہیں تجفین کا سامان لے کے آتی ہیں اللہ اکبر اتنی گرمی شدت ہے عراق کی اتنی شدت کی گرمی اس کے باوجود بھی یہاں پر جو ہے اللہ اکبر اللہ مال الحفیظ جو ہے خواتین موجود ہیں یہاں پر سبیل کا نیاز بھی کیا گیا تقریبا جسل اور باٹلز جو میں نے یہاں پر مومی کے پر سے انوست کی خواتین کے لئے یہاں پر مہیا کیا ہے توڑی دیر کے بعد جیسے مولا عباس کے رہوے کے باہر رسم پوری ہوگی تو یہ تمام جو ہے لنگر نیاز جنہیں مہین حصہ لیائے آج کے دن کے ساتھ کے مولا حسین قبول کرتا ہے مومیر سے تدار اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں آپ کو ثواب ہوگا خدا کی قسم ثواب ہوگا نیک عبادت سمجھ کے اس ویڈیو کو شیئر کریں ایسا منطر دنیا میں کبھی نہیں دکھا نہ یوٹیوب کی دنیا میں کوئی لائیو کسی میں دکھایا ہوگی میلو دور ریٹھے تیرہ محظم کا منظر آپ کو پیش کر رہا ہوں کوئی عام بات نہیں خواتین کا منظر آپ نے کبھی زندگی میں ایسا نہیں دکھا ہوگا اتنی بڑی تعداد اور خواتین کا تعداد اور کربلا میں وہاں پر مولا حسین کے پرسے کے لیے آئی ہوں بس ایک جملہ ضرور کہیں اللہ اکبر بنوست کی خواتین کربلا کے سرزمین پہنچ چکے ہیں اور سال کی طرح اس سال بھی یہاں پر پرسہ دینے کے لیے مولا حسین کا کربلا ہا چکی ہے شکت کی گرمی اس کے باوجود بھی اپنے بچے اور اہل وعیال کے ساتھ کربلا کے سرزمین پر موجود ہیں اللہ اکبر یہ مومنین اور مومنات اس کے بعد مومنین کا عزداری اور ماتم اور جلو سر ہوگا پہلے ان کی خواتین آتی ہیں اللہ اکبر بی بی زینب کو پرسہ دینے کے لیے بی بی فاطمہ زہرہ کو پرسہ دینے کے لیے مولا حسین کو مولا عباس کو پرسہ دینے کے لیے آتی ہیں جنابِ قاسم کا علی ازگر کا جنابِ ہون و محمد کا جنابِ عباس کا اللہ اکبر بنوست کی خواتین کربلا میں پرسہ دینے کے لیے پہنچ چکی ہیں لاکھوں کی تعداد میں یہ خواتین ہوتی ہیں بنوست کی پوری دنیا سے آتی ہیں آج کے دن خصوصی سلام کرنے کے لیے اسی رسم کو زندہ کرتے ہوئے جو انہوں نے آبا و اجداد نے ادا کی تھی ہر سال چادریں لے کر آتی ہیں ہر سال اپنے ساتھ تتوین یعنی قبر کا سامان لے کر آتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد مرد حضرات بیلچے لے کر آئیں گے قبر کا سامان لے کر آئیں گے یا حسین یا حسین یا حسین چاہے رہتے ہیں چاہے رہتے ہیں چاہے رہتے ہیں اولا حسین یا حسین بنو اسدیے خواتین آپ پر لاکھوں گروہ سلام ہماری ماں و بینوں کی ہند اور سنجھ اور پاکستان اور دنیا برزد جہاں پر ہی آپ کو دیکھ رہے ہیں ہماری ماں و بینوں کی ہماری نسلوں کی آپ کے اوپر سلام اے بنو اسد کی خواتین آپ پر ہماری ماں و بینوں کی ہمارے آباؤ ایداد کی ہماری نسل کا آپ کے اوپر سلام اے بنو اسد کی خواتین لاکھوں درد و سلام ہماری ماں و بینوں کی کربلا کی سرزمین پر برموسط کے سواتین پہنچ چکی ہیں تیرا محرم الحرام تجفین یا حسین پرسم تو پرچم کو لہراتے ہوئے اللہ اکبر یا حسین یا حسین بنو اسد کی خواتین کربلا میں موجود ہیں اور دنیا بر سے بنو اسد کی خواتین آئی ہیں ہر سال کی طرح مولا حسین کو تجفین ان کے بڑوں نے مولا حسین کی تجفین کی تھی مولا علی اکبر کے لاشے کو دفنایا تھا اسی رسم کو باقی ہی رکھتے ہوئے بی بی سیدزادیوں کی چادریں بھی لے کے آتی ہیں اللہ علیہ محمد و علی محمد کربلا کی سرزمین پر بنو اسد کی خواتین پہنچ چکی ہیں اور یہ منظر کربلا سے دیکھ رہے ہیں مرد حضرات بھی پہنچ چکے بنو اسد کے اور یہ ٹوکریاں اس طرح لاتکی ہیں اور اس کے اندر سامان ہوتا ہے تجفین کا خجور کے وہ پتے لے کے آتی ہیں جو قبر کے اوپر ڈالتے ہیں بلکہ پورے تجفین قبر کے جب وہ مراسم ہوتے ہیں کوئی اگر کوئی جنادہ آپ نے دیکھا ہو جو ان کے اوپر رکھی جاتی ہے قبر کے یہ سارا سامان لے کے آتے ہیں مرد حضرات بیلچے بھی لے کے آتے ہیں اور پورا منظر ہوتا ہے بنو اسد کی خواتین اور بنو اسد کا نام تو آپ نے سنا آج یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تمام منظر دیکھ لیں کر بلا میں بنو اسد کی خواتین کو سلام کریں ہماری ماں و بینوں کے اوپر جو ہیں سلام ہو بنو اسد کی خواتین پر ہماری ماں و بینوں ہماری نسلوں کی سلام ہوئے بنو اسد کی خواتین آپ کے اوپر بنو اسد کے یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں میری دعائیں ہماری ماں و بینوں کو بھی یہ دن نصیب ہو اللہ کریں اس منظر میں شریک ہوں جس دن میں شریک ہوں مولا عباس کے روزے میں یہ خواتین جا رہی ہیں اور زہر کی نماز جیسے پوری ہو جاتی ہے یہ خواتین مولا حسین کے روزے سے جو ہے نکل کے مولا عباس کے روزے تک پرسا دیتے ہوئے جاتی ہیں اور مرد حضرات بیلچے اور اسرائی سامان لے کے آتے ہیں بڑا عجب منظر ہوتا ہے آج تتوین کا دن سبم مولا حسین جیسے کہا جائے اور تیرہ محرم الحرام جب میرے مولا حسین کو جو ہے قبر کے حوالے کیا گیا اس میں مولا حسد مولا سجاد بھی شامل تھے ان بنو حسد کے ساتھ مل کر مولا نے جو ہے مولا حسین کو قبر کے حوالے کیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تھنڈی بھرپ پانی سارا کچھ لائے جا رہا ہے تاکہ ظاہرین جو ہیں ان کو دیا جائے ان کے اوپر پھینکا جائے عجب منظر ہوتا ہے تیرہ محرم الحرام کا جب بھی کربلا آئیں کوشش کریں تیرہ محرم کربلا میں کر کے باہر جائے اللہ اتبر کافی دیر تک یہ خواتین یہاں پر جو ہیں آتی رہیں پورا کربلا بنو حسد قبیلے کے ساتھ کھل ہو چکا ہے اور اس سے لگتا ہے جیسے کوئی آشور کا دن ہو بلکہ اس سے بھی بڑے یہاں پر جو بھی موقع بہتا ہے لنگر و نیاز آشور کے دن سے بھی بڑھ کے یہاں پر نیاز چلتا ہے کیونکہ میں صبح صویرے سے جہاں پر نیاز کے پیشے تھا تقریباً ٹین تھاؤزن باٹلز جو ہیں میں لے کر آیا ہوں لسی کی جو تیت گرمی کو تھوڑا سا برداش کر سکتی ہے اگر کوئی پیے تو گلہ اس کا جو ہے خوشک رہنے سے بچ سکتا ہے جس کے لیے پانی کی وٹلز بھی یہاں پر ہمارے موقع پر لگائی گئی ہیں اور تقریباً بہن چھ محرم سے تیرہ محرم تک آپ کو معلوم ہے میری سبیل ہوتی ہیں تو وہ لگاتے ہیں اور جو شورٹ شورٹ ان کی جس جن میں نے لگائی ہے چلائی ہے آشور کے دن بھی چلائی تھی حالانکہ زنجیر کمازنی تھی اس کے باوجود بھی میرے اوپر ذمہ تھا ایک ذہنی یہ تھا کہ میرے اوپر واجب ہے کہ مومنین کو زبان دی تھی آپ کی طرف سے میں نے یہ نیاز کرنا ہے تو یہ سارے مناظر آپ کربلا سے دیکھ رہے ہیں بہت ساری دعائیں بنو عصد کی تمام خنواتین کے لیے بہت ساری دعائیں ہماری ماں بینوں کا سلام ان بنو عصد کی خواتین کے اوپر سروں پر مٹی لگی ہوئی ہیں ان کی خاک شفا اور پرسا دے رہی ہیں میرے مولا حسین کو جنابی علی اصدر کا علی اکبر کا فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ کو پرسا دے رہی ہیں یا حسین یا حسین میں گمبز کے اوپر جانے کوشش کرتا ہوں اللہ کرے وہاں سے ریکارڈنگ کر سکوں شکریہ